اور صبح فجر کا وقت تھا صبح صبح کا وقت تھا تو رسول اللہ نماز پڑھانے مزید میں آگئے اور پورا الہم ختم کیا تھا جبریل آئے اور کہا آگے کوئی شورہ نہ پڑھئے گا نیا شورہ لائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے قسم ہے تیز دوڑتے ہوئے گھوڑے کے سموں کی قسام مجھے قسم ہے گھوڑے کے سموں سے اٹھتی چنگاریوں کی قسام مجھے قسم ہے گھوڑے کے موں سے گرتے ہوئے جھاں کی قسم مجھے قسم ہے کہ صبح صبح ان دھوڑوں نے اپنے آنکھ کو دشمن کے سر پہ پہنچا دیا اس صبح کی قسم اس صبح کی قسم جب حملہ ہوا نماز ختم ہوئی اصحاب آگے یا رسول اللہ سورہ علم کے بعد کونسا سورہ پڑھا آپ نے کہ ابھی تو نازل ہوا ہے این نماز میں نازل ہوا ہے جبریل احمی ابھی لائے تھے یہ نیا سورہ ہے کہ اس سورے میں کیا لکھا ہے کہ علی نے حملہ کیا ہے دشمن پر فتحیاب ہوئے ہیں اس کی خبر اس سورے میں دی گئی ہے پروردگار یہ رسول اللہ کی نماز ہے اور یہ نماز میں تھوڑا سلامت جناب سیدہ کی چادر تمہارے سروں پہ رہے نظرِ بچ سے دور رو افبائے حسین کھینے سے بہار آئے ابباس کا ہاتھ پکڑے ہوئے کہ لاؤ مرتجز لاؤ میرے ابباس کی سواری لاؤ سفید رنگ کا بیدار کھوڑا اس کی خاصیت یہ تھی کہ جب سوار اس پہ بیٹھ جاتا اور گردن کو اٹھاتا مور کی طرح تو جس طرح مور اپنے پر پیچھے اٹھاتا ہے ایسے اپنی دم کو چمر کرتا اور کوئی بھی اس پہ بیٹھ جائے تو آگے اور پیچھے سے کھوڑا اس کو چھپا لیتا تھا نہ آگے سے سوار نظر آتا تھا نہ پیچھے سے لیکن ابباس کا قد اتنا حسین تھا کہ جب مرتجز پر بیکھتے تو ابباس سینے تک نظر آتا یہ رسول اللہ کا گھوڑا ہے اس کا نام ہے مرتجز مرتجز کے معنی ہے بادلوں کا گرجنا اور گرشتے بادلوں میں بجلی کا کھوکنا اور چمکنا جب یہ جاتا تھا تو نگاہوں میں لگتا تھا ایک بادل اوتا ہوا آ رہا ہے اور اس میں ابباس کا چہرہ بجلی کی طرح روشن ہوتا جا رہا ہے مرتجز نام تھا ابباس کے گھوڑے کا چلے ابباس جو یہ کہتے ہیں تلوار نہیں دی تھی ایسا نہیں ہے میدان جنگ کا اصول ہے سپاہی کو ہر ہتھیار لے جانا ہے تیر و کمان بھی ابباس کے پاس تھا بھالا بھی تھا نیزہ بھی تھا سروہی بھی تھی تلوار بھی تھی یہ سب سپاہی کے ہتھیار میدان میں ساتھ میں جاتے ایک بار میدان میں گئے اور رجستیاں ابھی رجستے رہے تھے کہ دور سے ایک سوار جس گھوڑے پہ سوار تھا اس کے کھوڑے میں مچننا شروع کیا ایسا لگتا تھا کہ وہ سوار کو گرا دے گا اس نے وہاں سے ابباس کو آواز دی ابباس آواز پہچان گئے اور ایک بار مل کر کہا آجا آجا اس نے سوار کو گرایا اور ابباس کے پاس تیز آیا سوار کو گرایا سوار جو گرا تھا اس کا نام تھا مارد اور وہ مانا ہوا شامی پہلوان تھا اس نے گھوڑے نے گرا دیا اس کو اور گھوڑا ابباس کے قریب آیا اس گھوڑے کا نام ہے تاویہ یہ امام حسن کا گھوڑا ہے جو مدین کے میدان میں حملہ ہوا تھا تو خیمے سے امام حسن کا یہ گھوڑا دشمن لوٹ کر لے گئے تھے اور یزید کی دار الحکومت میں لوٹا ہوا مال موجود تھا جب مارد کربلا جانے لگا تو اسی گھوڑے پہ بٹھایا گیا تھا حسین کو جلانے کے لیے ابباس نے بتایا کس کی مجال میرے آقا کو اور ایک بار تاویہ کو اشارہ کیا ابباس کہ اببازو سے تاویہ لگا ابباس نے اپنے آپ کو مرتجس سے اٹھا کر تاویہ پر غزوہ اسی کو کہتے ہیں کہ قبضے میں مال آ جائے وہی غازی کہلاتا ہے ایک غزوہ نہیں لڑا ابباس غازی نے لوٹا ہوا مال بھی قبضے میں لیا جو ان کے گھر کا لوٹا مال ہے ایک بار مرتجس سے کہا ساتھ چل تاویہ کو کاوا دیا واپس ہوئے مرتجس ساتھ ساتھ ابباس تاویہ پر بیٹھ کر حسین کے قریب آئے گھوڑے سے اترے کہ آقا اس کو پہچانتے ہیں حسین کی آنکھ سے آنسو آئے کہ آباس بھائی حسن کی آدھ دلا دی یہ تو میرے بھائی حسن کا گھوڑا ہے کہ آقا میں لے آیا کہ آباس مرحبا آباس آباس تب ہی تو بابا کہتے تھے میرا بیٹا آباس بہت شجاہ ہے اتنا جملہ حسین سے سننا آباس کے لئے کافی تھا کہا آقا اجازت دیجئے جس کے قبضے میں تھا اب اس کو جا کر دیکھوں جب تک آباس کھوڑے کو پہنچا کر واپس آئیں اس وقت تک ابن ساتھ دوسرا کھوڑا مگا کر مارک کو پیش کر چکا تھا لیکن وہ بار بار کوشش کر رہا تھا چونکہ تنو توش کا آدمی تھا تو دوڑ کر چاہتا تھا کہ رکاب میں پیر رکھ کر کھوڑے پر سوار ہو جائے آباس نے موقع دیا حالانکہ سامنے کی لشکر کے لوگ ہس رہے تھے اس کے گرنے پر اٹھ کر کھوڑے پر بیٹھنے پر سب کہہ کہہ لگا رہے تھے کہ یہ کیسا شجاہ ہے کہ جو میدان جنگ میں گر گیا کیسا شہ سوار ہے تو اس کے اپنے ہی لوگ اس کا مزاک اڑا رہے تھے اب یہ بتائیے قوم جن لوگوں کا خود مزاک اڑائے علی ان سے لگتا ہے حسین ان سے لڑے اباس ان سے لڑے یہ تو بزدل لوگ ہیں شجاہ کے لیے شجاہ کی ضرورت ہوتی ہے اس نے اباس پہ وار کیا اباس نے اس کے وار کو قطع کیا اور قطع کرنے کے بعد کہا تیرا وار ہو چکا اب میرا وار اب میرا وار اس نے پھر بھالے سے حملہ کیا اباس نے اس کے آتے ہوئے بھالے کو دو انگلیوں کے بیچ میں روکا اور روکنے کے بعد بھالے کو جو گھمارا تو کلائی موڑی ببڑا کے چھوڑا اباس نے چھوٹے ہوئے بھالے کو ہاتھ بڑا کے ایک بار ہاتھ میں لیا اور گھما کے سیزا کر کے جو مارا تنیس چھن گیا اب کیا ہے شاعری بغیرہ آپ کو کچھ ذوق ہو تو ایک مصرہ سنا دوں اور مصرہ سمجھ میں آ جانا چاہیے پہلوان کا کیا نام ہے مارد کیا چیز چھنی بھالا یعنی بڑا نیزہ میرنیس کے بتیجے میر وحید اس لڑائی کو نظم کر رہے ہیں اور لکنو والے بیٹھے سن رہے ہیں ڈیر سو برس پرانی بات ہے وہاں سے ایک مصرہ اٹھا کے آپ کو سنائے دیتے ہیں جیسے ہی یہ بھالا عباس کے ہاتھ میں آیا مصرہ دیا میر وحید نے چھن گیا چھن گیا مارد نامرد کا بھالا چھن گیا مارد نامرد کا بھالا دیکھو ایک مصرہ کافی ہے مو کے بل گرا ختم ہو گیا عباس کو جہاں جانا تھا راستہ بنا کر چلے لشکر تو پہلے ہی بھاگ چکا تھا یہ اتنی دیر عباس رکے کیوں اس لیے کہ جو پہرا بیچ میں ہے لشکر کا اسے ہٹائیں تو فرات کے ریلے کو جا کے دیکھیں تو موقع دیکھی عباس کو کیسے ملا ادھر کا لشکر ادھر ہوا ادھر کا لشکر ادھر ہوا اور عباس نے گھوڑے سے کہا تیز چل اس لیے کہ ابھی دوسرا مار کا ہے یہ تیس ہزار اور فرات پر کھڑے ہیں سب کے پاس تلواریں ہیں تیر ہیں کمان ہیں نیزیں ہیں اور زریں ہیں لوہے کی لوہے کی دیواروں سے عباس کو لڑنا ہے مولا نے تو قلعے کا دروازہ اکھاڑا ہے ان کو پوری دیوار اکھاڑنی ہے اور وہ بھی لوہے کی میں ابھی فضائل پر ہوں اور اگڑم سے مسائب ہو جائیں گا اور تقریر ختم ہو جائے گی آپ کو ہمارا انداز معلوم ہے کہ ہم مسائب کی حد تک مسائب والے کی بھی فضائل پڑتے رہتے ہیں تاکہ محفوظ ہو جائیں ذہنوں میں بھئی ابباس چلے مرتجز ابباس کو لے کے جا رہا ہے علم بھی ہے مشک بھی ہے نیزہ بھی ہے ترکش بھی ہے سپر بھی ہے تلوار بھی ہے اور تیس مرتجز جا رہا ہے اب خیال لکھئے گا ادھر کتنے ہیں تیس ہزار ادھر ابباس اکیلے کہتے ہیں کہ سب نے دیکھا کہ ابباس فرات کی طرف آ رہے ہیں تو ایک ساتھ حجاج جو کہ ان کا سردار تھا پہرے پر حجاج اس نے کہا ایک ساتھ کمانے کر کے سب کی کمانے دوست سے اتریں میرے در دیکھتے رہنا سب نے تیر کمانوں میں جو رہا کہتے ہیں تیس ہزار تیر تیس ہزار تیر مل مل کر جب چلے ایک روحے کی چادر فضا میں آ رہی تھی ابباس کی طرف کہتے ہیں جب وہ چادر روحے کی چلی تو دھونک نہیں تھی زمین پہ سایا آ گیا تیس ہزار تیر تیر سے تیر ملے ہوئے ایک ساتھ جا رہے ہیں ایک بار ابباس نے تلوار نکالی اور تیر آتے گئے اور ابباس تیروں کو دو تکڑے ان کے تیر دن ہے ایسا لگتا تھا شما پہ پروانے ٹوپ ٹوپ کر جل جل کے ماتے گا ہے کبھی منظر دیکھا ہے صبح کو دیکھا تو روح رات کو شما جلاو اور صبح کو جا کے دیکھو کئی ہزار پروانوں کی لاشیں جلی ہوئی شما کے گد اتنا ایک بھیر ہوتا ہے وہ یہی منظر تھا کہ شمِ حسین روسند اور تیروں کے دھیر چاروں طرف یوہی کی چادر کو ابباس نے کاتا سارے وار تو بیکار گئے ابباس تو بڑھ گئے اب جتنی دیر لگائیں دوسرے تیر جولنے میں ابباس تو سر پہ پہنچ چکے بقریب پہنچنے کی دیر تھی اور پھر جو ابباس نے فرات کے کنارے سے اس نہنجار لشکر کو بھگایا تو حیبت تو ایسی تھی حیبت تو ایسی تھی یہ علی کا شیر ہے حیبت بیٹھی ہے حیبت کیا ہے حیبت سنو چار محرم تک ابن زاد خط لکھ کر پوچھتا رہا پسر ساتھ سے یہ بتا حسین کے خیمے جو لگے ہیں وہ تعداد میں کتنے پھر دوسرا خط آیا تو اسے پوچھا ہے کہ خیمے کتنی پھر تیسرا خط آیا تو کیوں نہیں بتا رہا ہے کہ حسین کے خیموں کی تعداد کیا ہے پھر چوتھا خط آیا پہلی محرم سے چار محرم تک چھے محرم تک ایک ہی بات پوچھ رہا ہے خیموں کی تعداد اتنی ہے اور یہ کمبخت لکھ کے نہیں بھیج رہا اب یہ خیمے سے نکلے ایک دو تین چار بات چھے سات آٹھ نو دس اتنے ہیں آخری خط آیا تو اس سے جو بات پوچھی جا رہی ہے اس کا جواب کیوں نہیں دے رہا ہے اب تک تُنہیں چھوڑی بتایا کہ حسین کے خیموں کی تعداد کیا ہے تاریخ مچل گئی کہ آج ہی زا گیا کوفتہ حاکم اور یہاں سے سپس حلاق جواب نہ دے سکا تاریخ نے کہا جواب ارے کسی سے کہتا جاؤ گن کے آؤ کتنے خیمے لگے ہیں حسین کے اس جملے نے ابن زاد کے بتایا اور ابن زاد کا جواب نہ دینا کہ اس لیے کہ پورے لاکھوں کے لشکر میں حمد نہیں دی کہ اُدھر دیکھیں گا تب تو کی نہیں گا بھئی دیکھیں گا تب گنے گا تاریخ نے لکھا پورے دس دن اگر دو کو پہنچے تو آٹھ دن ابباس پھوڑے پر بیٹھے خائموں کے گل صبح شام تلایا سب کو معلوم تھا اُدھر کہیں ایسا نہ ہو دیکھ لیں ابباس کی آنٹھ مل جائے ارے وہ خینوں میں ابباس کی پہنے رہے ہو گئے مسائب ایک جملے میں مسائب ہو گئے کسی کی مجال ہے اُدھر دیکھ لیں اسے کہتے ہیں حیبت یہ ہے حیبت لشکر بکھر گیا کنارہ ساف ہو گیا ابباس نے مرتجس سے کہا فرات میں داخل ہو جاؤ مرتجس فرات میں اتر گیا شوکی مش دیر میں بھرتی ہے گیلی مش میں پانی جلدی بھر جاتا ہے شمڑا جب سوک کے اکڑ جاتا ہے تو پہلے اسے تر کرنا پڑتا ہے پانی میں ڈال کے تب اس کا موں کھلتا ہے تب پانی بھرتا ہے مش تو آٹھ جن سے سوکھی پڑی ہوئی دریہ میں ڈالا بھرتے بھرتے پانی بھرا ہر لہر مچلی ہوئی تھی میں مش کے سکینہ میں سما جاؤں جب تک جب تک مش بھری بھاگا ہوا لشکر پھر سمتا جب ابباس آئے تھے تو ابباس بلندی پر تھے کنارہ نشیب میں تھا لیکن ابباس جو مش بھر کے چلے تو ابباس نشیب میں تھے پلٹا ہوا لشکر اوپر تھا وہی تیر جو شروع میں چلے تھے اب ابباس کی طرف ان کا رکھ تھا لیکن ابباس تیروں سے بچتے ہوئے تلواروں کے بار سے بچتے ہوئے اب تو بس ایک فکر ہے ایک ہی فکر ہے کہ پانی لشکر حسین تک پہنچ جائے اور جب غازریہ سے ہو کر غازریہ کی طرف غازریہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں آج ابباس کا روضہ ہے اس گاؤں کا نام تھا غازریہ وہاں خجور کے درق بہت لگے تھے تو ابباس نے وہ راستہ لیا کہ جو جلدی حسین کے خیموں تک پہنچ جائے اس لئے غازریہ سے چلے اب تک غازریہ میں آرام کر رہے ہیں یہ کربلا سے ملا ہوا گاؤں ہیں یہاں ابباس آرام کر رہے ہیں اور جب آگے بڑھتے تھے تو ایک بار مرتجس کو روکتے تھے روکنے کے بعد دونوں پیر رکا پہ رکھ کے کھڑے ہو جاتے اور پھر دیکھتے اب کتنی دور رہ گیا حسین کا خیمہ کتنی دور رہ گیا ابھی مجھے کتنا فاصلہ کا کرنا ہے اور ایک بار اپنے آپ سے کہتے اے نفس حسین تک جلدی پہنچا دے حسین کے بچوں تک یہ پانی پہنچ جائے سکینہ در خیمہ پر کھڑی ہوگی انتظار کرتی ہوگی اللہ سب کو زیارت کرائے جنہوں نے نہیں کی جلد جل جائیں جب آپ روزہ عباس سے نکلیں گے تو وہاں آپ کو بتایا جائے گا یہاں ٹھہر جاؤ یہاں عباس کا ایک ہاتھ ہے جب وہاں زیارت کر لینا تو پھر دوسری جگہ بتائی جائے گی اب ادھر چلو عباس کا دوسرا ہاتھ حیران ہیں لوگ اور حیران ہو کر سب نے شریں لکھیں کہ عجیب بات ہے کہ ہاتھ تو عباس کے پہلے کٹے عباس کے ہاتھ پہلے کٹے اور کٹے ہاتھوں کے بعد بھی عباس آگے بڑھ گئے ہاتھ یہاں رہ گئے عباس وہاں بڑھ گئے لیکن جب ادھر سے حسین آئے تو حسین کو ہاتھ پہلے ملے لاش آباد میں ملا کربلا کا نقشہ علماء نے دیکھا اور پھر معصومین سے بھی پوچھا معصومین نے بتایا جہاں حیرانی ہوتی تھی زین العبدین سے پوچھا جاتا تھا جب ہاتھ کٹ گئے غازی کے اور غازی آگے بڑھ گیا تو ہاتھ تو پیچھے رہ گئے حسین سامنے سے آ رہے تھے لیکن ہاتھ پہلے اٹھائے لاش پہ بعد میں پہنچے یہ رخ کیسے بدل گیا تو رو کر کہا کہ جب ہاتھ کٹ چکے آگے بڑھے آگے نکل گئے اس لیے آگے نکل گئے کہ مشک کو پہنچانا تھا لیکن جب آگے بڑھے تو حرمولہ نے تیر مارا مشکد گئی پانی بہ گیا جب پانی بہ گیا تو عباس نے اپنے آپ سے کہا اب جا کے کیا کروں گولے کو واپس کیا پھر فراد چال تم ہاتھ یہاں رہے گا